موسیقی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم اللہی مولای صلی اللہ وسلم دائماً آباداً على حبیبک خیر الخلق کلیمی محمد ذکره روح لأنفسنا محمد شکره ربی صلی اللہ وسلم دائماً آباداً على حبیبک خیر الخلق کلیمی محمد ذکره روح لأنفسنا 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 نہایت مہترہ مہتشم حضرت انامہ قاری محمد اصغر قرآنی صحیح اور اس معفل کے مذبان حضرت انامہ بولانا محمد انایت اللہ نیازی صحیح مہترہ مولماء اکرام موزر سامی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم و توفیق سے معفل ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلمہ کے عنوان سے مناکد ہونے والی اس معفل میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے دعا رہے خالق کائنات جلال جلالہ و امانوالہ علامہ صاحب نے جو اس معفل کے اعتمام کیا ان کی اس کوشش کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو دوست محبت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلمہ کا اظہار کرتے ہوئے اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لائے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو قدم قدم پہ حضار ہونے کیا اتفہ انوان معفل کا کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کا ملاد ہے تو گفتگو بھی مختصر سے گفتگو بھی انشاءاللہ اسی کے متعلق ہوگی اور آپ سے امید رکھوں گا کہ میرا ازادہ ذوق نہیں کہ ترنم میں اشار پڑھ کے وقت پاس کر لیا جائے کوشش ہوگی کہ دو چار دلیلیں اس موضوع کے حوالے سے آپ کے سامنے ارد کرو کہ جس سے اپنے عقیدے کا اظہار بھی ہوئے اور اس کی شریعہ حیثیت بھی ہمیں معلوم ہو خالق کائنات جلہ جلالہو و آمنہ والہو اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ جو نعمت کسی کو عطا کرے تو جس کو نعمت عطا فرمائی وہ شخص اس نعمت کا دوسروں کے سامنے اظہار کرے شریعت اس کو پسند فرماتی ہے نبی کریم روف الرحیم علیہ السلام کے کسیر فرامین اس پر دلالت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو جو دعائیں تعلیم فرمائی ہیں ان کے اندر ہمیں یہ الفاظ بھی مل جاتے ہیں کہ وَجْعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعْمَاتِكَ وَمُثْنِينَ بِحَا اب یہ تعلیم امت کے لئے الفاظ ہے کہ آپ علیہ السلام خود دعا مانگا کرتے تھے کہ الہ العالمین ہمیں اپنی نعمت کا شکر کرنے والا بھی بنا دے اور اپنی نعمت کی تعریف کرنے والا بھی بنا دے اور دوسری حدیث میں نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان ہے سرکار فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جس بندے کو کل نعمت عطا فرمائے وہ بندہ دوسروں کے سامنے اس کا اظہار کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پہ بڑا کرم فرمایا مجھے یہ نعمت عطا کی تو یہ جو دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہے آقاِ امسو جان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دوسروں کے سامنے جو اسے نعمت بلتی ہے جب اسے یہ بیان کر رہا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو شکر کا ثواب عطا فرماتا ہے مطلق و حال کفرو اور جسے نعمت ملے اور اسے بیان نہ کرے دوسروں کے سامنے اس کا اظہار نہ کرے آج جس طرح عمومی طور پر ہمارے معاشرہ کا مزاج ہے سوسائٹی کا ماحول ہے کہ تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے تو انسان مقدر تک پہنچ جاتا ہے قسمت تک پہنچ جاتا ہے نصیب تک پہنچ جاتا ہے کہ میں نے نصیب میں میرے قسمت میں اس طرح کی نعمتیں نہیں سلکون نہیں اس طرح کی جملے عام طور پر بولے جائیں یہ شدید ناشکری ہے اور ناشکری جب ندا کرتا ہے تو جو نعمت ملی بھی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اس سے بچنا چاہیے اس رکاب نے فرمایا طلب وہاں کفر ہو جس بندے کو نعمت ملے اور وہ اس نعمت کا اظہار نہ کریں یہ اس نعمت کی ناشکری ہے اور پھر آگے ممکن ہے کہ ناشکری کرے تو وہ نعمت اس نعمت سے یہ محروم ہو جائے اس لیے یہ شریعت کا بڑا پسندیدہ عمل ہے کہ جو بھی نعمت انسان کو ملتی ہے اس نعمت کا دوسروں کے سامنے اظہار کریں دوسروں کے سامنے اس کو بیان کریں تاکہ اسے شکر کا ثواب بھی ملے اور اس نعمت سے یہ زیادہ سے زیادہ فائدہ بھی اٹھا اب یہ بات جب ہمارے سامنے آتی ہے تو پھر اس موضوع کو سمجھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ جب ایک عام نعمت جو انسان کو ملتی ہے اس نعمت کو بھی بیان کرنے کا شریعت حکم دیتی ہے کہ دوسروں کے سامنے اس کا اظہار کرو دوسروں کے سامنے اس کو بیان کرو جب ایک عام نعمت کے بارے میں شریعت کا یہ حکم ہے تو جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں پیدا فرمائیں اور جن کے صدقے میں خالق کائنات جللہ جلالہو نے جسم کا اور روح کا رشتہ جوڑا جن کے صدقے میں خالق کائنات جللہ جلالہو نے اس جہان کو بنایا بھی پسایا بھی اور جن کے صدقے میں خالق کائنات جللہ جلالہو نے عربوں تصویر کرنے والی زبانیں بنائیں اور عبادت کرنے والے جسم بنائیں اس کے حضور سجدہ ریز ہونے والی پیشانیاں بنائیں جن کے صدقے میں یہ ساری نعمتیں مل رہی ہیں پھر ان کی آمد کو بھی دوسروں کے سامنے بیان کرنا سریعتی سے پسند فرماتی ہے اس حوالے سے نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان کہ آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر انسان کے تین ریجسٹر کھلیں گے تین الک الگ ریکارڈ ہوں گے ایک ریجسٹر میں اس بندے کو جتنی نعمتیں ملی وہ ہوں گے اور ایک ریکارڈ اس کی دیکھیوں کا ہوگا اور ایک ریجسٹر جس میں اس نے جو گناہ کیے ان کا ریکارڈ ہوگا یہ تین ترہ کے ریکارڈ ایک عدیس کے اندر اس کا دیکھ رہا ملتا ہے امام جلال الدین سیوٹی رحمت اللہ تعالی نے اس عدیس کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنی سب سے چھوٹی نعمت کو سب سے چھوٹی نعمت کو کہ اے میری سب سے چھوٹی نعمت اس بندے کو میں نے وجود بھی دیا رزق بھی دیا میری نعمتوں کے سائے بھی اسنی زندگی گزاری تو اے میری سب سے چھوٹی نعمت اس بندے سے اپنی قیمت وصول کر لے کہ یہ شکر کتنا کر کے آیا ہے اب وہاں پر قیمت کرنسی کی صورت میں تو نہیں ہوگی یہ دنیا ہے اس نے دنیا میں رہ جانا ہے اس لئے کلام مجید بار بار انسان کو جگہتے ہوئے کہتا ہے دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشاں دنیا میں آنے کے مقصد کو بھی سمجھو تو جب سب سے چھوٹی نعمت اپنی قیمت وصول کرنا شروع کرے گی تو کیونکہ وہاں پر کوئی مال و طولت نہیں کوئی سونا چاہتی بھی نہیں کوئی بینک بیلز بھی نہیں کہ انسان کو آج جن چیزوں میں ناز ہے یہ تو وہاں ساتھ ہوں گی نہیں اب وہاں پر جو حساب کتاب ہونا ہے کسی کو بدلہ دینا ہے پھر نیکیوں کی صورت میں دینا پڑے گی اور اگر نیکیاں نہیں تو پھر دوسرے کے گناہ ماد لینے پڑے گی اور جب اللہ تعالیٰ کی سب سے چھوٹی نعمت اپنی قیمت وصول کرنا شروع کرے گی تو نبی کریم رف الرحیم علیہ السلام فرماتے ہیں اس شخص کی ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی سب سے چھوٹی نعمت کی قیمت بھی ادا نہیں ہوگی اب وہ نعمت اللہ تعالیٰ کی بارکہ میں شکوا کرے گی اللہ تعالیٰ کی بارکہ ہے یہ شخص حساب لینا ہے اور نیکیاں ساری ختم ہو گئی اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ لوگو حساب یسیر کی دعا مانگا کرو کہ رہا لعالمین ہم سے آسان حساب لے لینا کہ تفصیلی حساب جس سے بھی شروع ہو گیا سرکار فرماتے ہیں وہ پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا تو یہ سب سے چھوٹی نعمت کی قیمت انسان کی ساری زمدگی کی عبادت بھی سب سے چھوٹی نعمت کی قیمت ادا نہیں کر سکتی اور سرکار نے فرمای اس یقیصے بارکہ میں اللہ تعالیٰ جس بندے پر اپنا فضل فرمانا جائے گا اسے فرمایے گا کہ تجھے جتنی نعمتیں میں نے عطا کی تھی وہ ساری نعمتیں تجھے میں نے تحفے میں بخش دی اب اس سے ان نعمتوں کا حضاب ہوگا نہیں سرکار کے صدقے میں مجیس راستے پہ چلا ہوگا یہ بھی سرکار کے مراد کا صدقہ ہوگا کہ اس صدقے میں مجیس راستے پہ چلا ہوگا نعمت اللہ تعالیٰ بخش دے گا اور اپنے رحمت کی وجہ سے اسے جنت میں بخش چھوٹی نعمت کی قیمت اس انسان کی ساری زندگی کی نمازیں آ گئیں اس میں ساری زندگی کے روزے آ گئے سجدے بھی قیام بھی رکو بھی قرات بھی تخبیات بھی حمد بھی زکاة بھی خیرات بھی وہ جتنی نیکیاں کرتا رہاں وہ ساری نیکیاں وہ فرائض بھی واجبات بھی نوافل بھی وہ سارے سب سے چھوٹی نعمت کی قیمت نہیں بن سکے اور اللہ تبارک وطالہ کی سب سے چھوٹی نعمت جو کہنے میں سب سے چھوٹی نعمت تھی وہ نعمت اتنی بڑی نکلی کہ ساری زندگی کے سجدے بھی لے گئیں ساری زندگی کے فرائض بھی دے دیں ساری زندگی کی عبادات بھی لے گئیں فرائض بھی واجبات بھی نوافل بھی وہ ساری زندگی کی عبادتیں اور اس کی ساری زندگی کی ریاضتیں سب سے چھوٹی نعمت کی قیمت ادا نہیں کر سکتی تو پھر ہم ساری زندگی سرکار کی نعمت کا شکر ادا کرتے رہیں اس نعمت کا شکر پھر بھی ادا نہیں اور دوسری حدیث افارقہ میں اس سے زیادہ تفصیل ہے آپ ارہی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک بڑا عابد زاہد شخص تھا پانچ سو سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہا ایک جزیرے پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے انار کا درخت اگایا صبح کو بھی پھل توڑتا ہے کھا لیتا ہے شام کو بھی کھا لیتا ہے دین میں اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی دو شام کو بکھا لیتا ہے اور اس کی زندگی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں گزر کی رہی سرکار فرماتے پانچ سو سال تک عبادت کرتا رہا اور اس نے دعا مانگی کہ ساری زندگی تری عبادت میں گزر گئی مجھے جب موت آئے تو اس وقت بھی میں سجدے میں پڑا ہوں تو پھر میری زندگی ختم ہو زندگی کی سام جبر الہمین نے کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب جب آپ کی بارگاہ میں آتا ہوں اور ہو کے جاتا ہوں تو یہی دیکھتا ہوں وہ شخصہ پر اسی طرح ہی دے پڑھ سو تیامت جب اس کا حساب ہو اللہ اللہ فرمائے گا فرشتو اس بندے کو میری رحمت کی وجہ سے جنت میں لے جاؤ اب وہ بندہ سوچ نہیں لگ جائے گا کہ پانچ سو سال میں نے عبادت کی جنت میں جا رہا ہوں اللہ کی رحمت کی وجہ سے تو میری پانچ صدیوں کی عبادت پھر کہاں گئی یہ پوچھ حکم یہ ہوا ہے کہ تیری رحمت کی وجہ سے جنت میں جاؤ میں پانچ سو سال کی عبادت بھی تو کر کے آیا تھا میں اپنی عبادت کی وجہ سے جنت میں کیوں نہیں جا رہا اللہ تعالیٰ فرمائے کہ فرشتو اس بندے کو لے جاؤ اسے اب اپنی عبادت پہ ناز پڑا ہے پھر اسے میزان کے پاس لے جاؤ اب اس کی نیکیوں کو بھی تو لو اب میری نعمت کو بھی تو سرکار فرماتے ہیں جب اسے پھر لے جایا جائے گا میزان کے پاس اب صورت یہ بنے گی کہ توجہ تو نعمت البسر تک احاطت بے عبادت خم سے بیات سنہ سرکار فرماتے ہیں وہ پانچ سو سال کی عبادت صرف آنکھوں کے نور کا شکرانہ بنے پانچ سو سال کی عبادت آنکھوں کے نور کا شکرانہ بنے زندگی بڑی قیمتی ہے زندگی بڑی قیمتی ہے زندگی کا احساس ہونا چاہیے کہ آج تھوڑی سی پریشانی آتی جگہ جگہ پہ ہم دیتے خود بجی کرتے نظر آتے ان کو بتا نہیں اللہ تک جو زندگی دے دی صدیوں کی اسے عمر مز جاتی اور صرف سیندے میں پڑھا رہتا تو صرف اپنی زندگی کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا تھا باقی تین نعمتوں کے سائے میں زندگی گزار نعمت کی شکر تو برباد کی بات ہے پانچ سو سال کی عبادت آنکھوں کے نور کا شکر بنے گی اب اطلب اچھے گا میں نے تجھے زربان کی تو دیکھ نہیں بھیجا تھا جسم کا روح سے رشتہ جوڑا تھا پھر وہ انار کا درخت جس پہ سال میں ایک مرتبہ پھل لگتا ہے تیرے لئے میں نے دن میں دو مرتبہ پھل لگایا تھا تجھے پھر بھی اپنی عبادت پہ ناز تھا اب تو شکر ادا کر کے نہیں آیا سارے جسم کا شکر ادا کرتا اور پھر جو تجھے نعمتیں دیتی ان نعمتوں کا شکر ادا کرتا پھر تو مجھ سے مطالبہ کرتا کہ میں اتنی عبادت کر آیا ہوں تو اپنی عبادت کی وجہ جنت میں جا اب اللہ فرما کہ فرشتو کو اے فرشتو اس بندے کو اٹھا جانا میں پہنا دوں اب اسے سمجھ آئے گی تو پھر بولے گا الہ العالمی ٹھیک ہے اب اپنی کی وجہ سے ہی جنت میں جانا ہے جس نے بھی جانا ہے یہ عبادات ایک ذریعہ ہیں رحمت کو حاصل کرنے کا جب رحمت کی وجہ سے ہی ہر ایک نے جنت میں جانا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ سرکار کو رحمت اللہ عالمی بنا کہ رحمت کا ساتھ ہوگا تو جنت کا راستہ ملے گا اب اس کا ملاد شریف کے ساتھ تعلق کیا ہے اس موضوع کے ساتھ اس کا ربط کیا ہے نبی کریم علیہ سلام نہیں یہ جو حدیث بیان ذرمائی ہے اس سے ہمارے لئے فکر کے بہت سے دریچے کھلتے ہیں اور اکل والوں کے لئے اس نے غور اور فکر کی بڑی وسی دنیا موجود ہے ملاد شریف سے اس کی مناسبت میں بیان کرتا ہوں مستدرک للحاکم کی حدیث ہے اور دو حدیث ہم نے کٹھی ذکر کی ہے ایک حدیث میں اللہ یہ فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو کہ لولا محمد صلی اللہ علیہ وعالی صلی اللہ ما خلق تو کہا اے آدم علیہ السلام اگر میں نبی آخر زمان کو پیدا نہ کرتا تو تمہیں بھی پیدا نہ کرتا ہے اب اسی حدیث کو لے لیتے ہیں تو آدم علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی عظمت کی وجہ سے اور سلسلہ انسانیت کی ابتدا پھر حضرت آدم علیہ السلام شہی ہے تو اگر نبی کریم علیہ السلام دنیا میں تشریف نہ لاتے سرکار کا ملاد نہ ہوتا آپ کی ملاد کا مطلب پیدا ہونا جس معنی میں استعمال ہوتا ہے اس معنی میں استعمال ہوتا ہے اگر سرکار کا ملاد نہ ہوتا سرکار اس دنیا میں تشریف نہ لاتے پھر آدم علیہ السلام بھی پیدا نہ ہوتے ہیں پھر اور اس بات کو اگر ہم دیکھتے ہیں اب اس حدیث کو دیکھو پہلے والی حدیث کو کہ ایک زندگی کا شکر ادا کرنے کے لیے کتنے ہزار سال کی عبادت درکار ہے کسی پیمانے پہ ہم توڑ نہیں سکتے ناپ نہیں زلتے نہیں کہ جہاں صرف آنکھوں کیا شکر ادا کرنے کے لیے پانچ صدیوں کی عبادت درکار ہے پوری زندگی کا پورے جسم کا شکر ادا کرنے کے لیے کتنے سو سال کی عبادت درکار ہوگی اب ایک زندگی اتنی قیمتی ہے کہ ایک زندگی کا شکر ادا کرنے کے لیے ہزاروں سال کی عبادت درکار ہے اب سو بندے ہوں ان سو زندگی کا شکر ادا کرنے کے لیے پھر کتنے ہزار سال کی عبادت درکار ہوگی کوئی تولے تو کیسے تولے اور بولے تو کیسے بولے پھر ہزار بندے ہوں ان کی زندگیوں کا شکر ادا کرنے کے لیے کتنے ہزار سال چاہیئے کوئی بیمانہ نہیں پھر ایک لاکھ بندہ ہو پھر ایک کروڑ بندہ ہو پھر ایک عرب بندہ ہو ان کی زندگیوں کا شکر ادا کرنے کے لیے کتنے عرب سال کی عبادت درکار ہے ہمارے پاس کلکولیٹ کرنے کے لیے سائنس کی ترقی کے اس دور میں بھی کوئی فارمولہ موجود نہیں ہے اور اس کو بھی دیکھو اب اس وقت جو دنیا کی عبادی ہے ساڑھے سات عرب سے زائد ہیں اور کتنے آئے گزر گئے پھر قیامت تک کتنے آئیں گے اللہ تعالی جانے اور اس کے دیو حلم سے اس کا رسول جانے اب یہ عرب و افراد جو دنیا میں آئے ہیں اور پھر آئیں گے ان کی زندگی کا شکر ادا کرنے کے لیے ان کی زندگیوں کا شکر ادا کرنے کے لیے کتنے عرب و سال کی عبادت درکار ہوں میں ایسا ایسا نتیجے تک لے جا رہا ہوں تا کہ بات سمجھ آئیں جب اتنے زندگیوں کا شکر ادا کرنے کے لیے عرب و سال کی عبادت درکار ہے اب تھوڑی سی توجہ کیجئے گا عرب و زندگیوں کا شکر ادا کرنے کے لیے خرب و سال کی عبادت درکار ہے جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب و انسانوں کو پیدا فرما ہے ان کے ملاد کا شکر ادا کرنے کے لیے کتنے خرب سال کی عبادت درکار نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ تحقیب نعرہ ہیندری سرکار کی آمد مرحبا سمنے کی آمد مرحبا مد مصطفیٰ مرحبا مرحبا یہ سمجھنے کی بات ہے ایک انسان پیدائش کے وقت سے دے کر آخری سانس تک سجدے میں پڑا رہے وہ تو اپنی زندگی کا شکر نہیں ادا کر سکتا تو جن کے صدقے میں یہ عربوں افراد اس دنیا میں آئے روح کا اور جسم کا رشتہ جڑا اور پھر نعمتوں کے سائے میں یہ انسان زندگی کا سفر تیہ کرتا ہے ہم ساری زندگی بھی اگر سجدے میں رہ کے نبی کریم علیہ السلام کی آمد کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں اپنی زندگی کا شکر ادا نہیں کر سکتے انہیں زندگی کے ان کی آمد کا شکر کیسے ادا ہوتا اس لیے بلا خوف تردید اور بلا مبالغہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ تو ایک زمان ہے اگر اللہ سبارت مطالعہ ہمارے ہر بال کو سینکڑوں زبانے بھی دے دے اور پھر صدیوں کی زندگی بھی دے دے اور پھر انہیں سرکار کیامت کا شکر کرنے کی توفیق بھی دے دے خدا کی قسم صبح قیامت دلو ہو جائے گی ان ہزاروں زبانوں سے سرکار قیامت کا شکر پھر بھی ادا نہیں اب اس حوالے سے کیونکہ ملاد شریف کے موضوع میں بھی بڑی جیعتیں ہیں اور ہر جیعت میں بہمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے گفتگو کرنے کا وقت موقع ملتا رہتا ہے ایک دو ایسی باتیں جو شاید آپ عام خودہ بات سے نہ سنیں وہ بھی ضرور کرنا چاہئے یہ موضوع اسی طرح ملاد سے ملاد کے حوال بہت گفتگو ہو سکتی ہے اور بہمدللہ کافی مواقع پر کی نہیں ایک بڑی اہم چیز کی طرف توجہ ہے اور اکثر اس کو بیان کرتے نہیں یا کرتے ہیں تو پھر اس طرح زیادہ توجہ نہیں ہوتی ایک شعر ہمارے ہم بڑا مشہور ہے اور اس پہ کئی لوگوں کو بڑی تکلیف ہے جو ہم پڑھتے ہیں اس طرح کے مواقع پہ کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف بلاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے پڑھتے رہتے ہیں اب اس پہ سنا کئی عدرات کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی ان کو اور کہہ رہے تھے کہ جب تم کہتے ان کو ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہیں کیونکہ ہم یہاں سے تو بات کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی ملاد کی معافل میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو آقا ان سجان علیہ السلام کو ہمارا یہ حقیدہ ہے سرکار کو خبر ہمارا اللہ اب اس پہ اس توجہ اٹھانے کے لئے لوگ یہ اطراز کرتے ہیں کچھ کو میں نے سنا تو محسوس کیا کہ اسی بھی وضاحت کی ضرورت ہے وہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہر جگہ پہ سرکار کو پہلے ہی حاضر مانتے ہو جب وہ ہر جگہ پہلے ہی موجود ہے جو ہر جگہ پہلے ہی موجود ہو وہ پھر کیسے آئے اور آئے گا تو پہلے موجود کیسے ہوگا اب عوام کے زیر میں یہ بات آتی ہے اور پھر لوگ یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ شاید یہ جو عقیدہ ہے یہ شاید کوئی جذباتی نعرہ ہے ہرگز ایسا نہیں ہے یہ کوئی جذباتی نعرہ نہیں کسی پہ بات چل نکلے تو بڑی دور تک جائے میں صرف تین چار حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جس سے ملاج شریف کے ساتھ مناسب بھی رہے گی اور اس عقیدہ کی مضاحت بھی ہوتی رہے گی اب آپ بار بار سنتے جو پتہ آپ سے آپ کے سامنے یہ اترال کر میں میں تین چار دری میں دوں گا یہ یاد رکھ یہ انشاءاللہ جس کے سامنے کی پیش کر ہو جو بڑے سے بڑا موقع بیٹھا ہوگا علم کی دنیا میں آ جائے دلیل توڑ نہیں سکے حدیث مبارکہ میں مشہور ہے کہ ہر رات جب آخری پہر ہوتا ہے اللہ تبارک و اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے اب یہ جیز آپ سنتے رہتے ہیں اب اللہ تبارک و تعالی کو ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ جو ہر جگہ پہ موجود ہو وہ کسی جگہ پہ کیسے آسکتا ہے جو وہاں پہلے ہی موجود ہے یہ بھی حدیث ہے اللہ تبارک و تعالی کو تو کہتے ہیں ہر جگہ پہ موجود ہے جب اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ پہ موجود ہے ہر جگہ پہ اس کے جلوے ہیں چاہے زمین ہو چاہے آسمان ہو تو علم کے لحاظ سے ہر جگہ پہ موجود ہے وہ لو کہتے ہیں حاضر ناظر تو صرف اللہ تعالی کی دات ہے وہ ہر جگہ پہ موجود ہے ان سے پوچھو کہ جب وہ ہر جگہ پہ موجود ہے تو پہلے آسمان پہ پہلے ہی موجود تھا پھر رات کے آخری پہر پہلے آسمان پہ کیسے اس نے نظر فرماتا ہر جگہ پہ جب موجود ہے پہلے آسمان پہ بھی موجود ہے جب پہلے آسمان پہ موجود ہے پھر رات کے آخری پہر اپنی شان کے مطابق کیسے نظر فرماتا ہے اور ہم یہ جو کہتے ہیں کہ سرکار ہر جگہ موجود ہیں یہ حاضر ہیں روحانی طور پر اپنے علم کے اعتبار سے اور ہم کہتے ہیں سرکار جہاں کرم فرماتے ہیں جسمانی طور پر بھی تشریف لے آتے ہیں یہ بات بیدین میں ہے اب پھر یہ سوال کرتے ہیں جی جگہ جگہ بکھر تم ملاد منا رہے ہو ہزاروں بندے معفل ملاد میں شریف ہوتے ہیں اور بحمد اللہ ہوتے ہیں اللہ تعالی نے ہمیں یہ توفیق دیئے اگرچہ دوسرے مقتبہ فکر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پیل بھی لکھ گئے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے مقتبہ فکر میں وہ یہ بھی لکھتے ہیں صدیقہ سے ببالی بھی لکھ گیا اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کے روزانہ سرکار کا ملاد سنیں یا دوسروں کو پڑھ کی سنائیں لیکن وہ توفیق مانگتے مانگتے مر گئے کبھی اللہ تعالی نے آپ نے دیکھا نہیں کہ انہیں توفیق دیئے ہو کہ وہ ملاد منا رہے ہو یہ سرکار کا صدقہ آل سنت پہ کرم ہے ادھر بڑے بڑے توفیق مانگتے مانگتے ان کی زندگیہ گزر گئی کبھی ملاد منانے کی توفیق نہیں ملی یہ سرکار کا صدقہ آل سنت پہ کرم ہے ہمارا بچہ بچہ قلی قریب میں سرکار کی آمد کنارے لگا رہا ہے اب یہ سوال کرتے ہیں کہ جب اتنی جنگوں پر ایک معفل کے نکاح ہو رہا ہے اور ہزاروں لوگ درود پڑھ رہے ہیں ان کا ذکر کر رہے ہیں ملاد منا رہے ہیں پھر ہر ایک کی طرف توجہ کیسے ہوگی ایک معفل کی طرف متوجہ ہوگی تو پھر دوسری معفل کی طرف توجہ کیسے رہے گی اور ان کی طرف متوجہ ہوگی تو پھر تیسری معفل کی طرف توجہ کیسے ہوگی اور جو ان کے اندر بیٹھے ہیں پھر ان میں ہر ایک کی طرف توجہ کیسے ہوگی اب یہ اقلی طور پر اس طرح کی چیزیں وہ بنا کے لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں میں احادیث سے آپ کے سامنے اس کا جواب بھی رکھتا ہوں جس سے یہ بھی لطف محسوس ہوگا کہ ہم جو نبی کریم علیہ السلام کا ذکر کرتے رہتے ہیں تو سرکار کے علم میں یہ بھی آتا رہتا ہے کہ کس نے خالے اکٹھی کرنے کے لیے تو اشتہار چھکوائے لیکن ملاد کے اشتہاروں پہ اعتراض کیا کس نے فانڈ لینے کے لیے وینر بنوا لیے لیکن ملاد کے بہنر پہ اعتراض کیا کس نے اپنی تنظیم کے جھنڈے کو بنوا لیے لیکن سرکار کی نالین والے جھنڈے پہ اعتراض کیا کہ سرکار کے علم میں تو یہ بات آتی رہتی ہے چلو ہم کہتے ہیں کہ تم حاضر ناظر نہیں مانتے وہ تمہاری بد نصیبی یہ تو مانتے ہو کہ صبح بھی سرکار کی بارکاہ میں مل پیش ہوتے ہیں جان کو بھی پیش ہوتے ہیں تو جو رات کو ملاد پڑے گا ان کے اقیدے کے مطابق بھی سرکار کی بارکاہ میں فرشتہ لفت لے کے کھڑا ہوگا کہ رات کے وقت میں آپ کے یہ یہ غلام آپ کا ذکر کر رہے تھے اب جو خود اپنی تحریر کے جھنڈے بنا رہے ہوں تنظیم کے جھنڈے بنا رہے ہوں کس نے نہیں بنائے کوئی ایک مکتبہ فکر ہمارے سامنے پیش کرو کہ جس نے اپنے علم جھنڈا نہیں بنایا ہوا تم اپنے مختلف رنگوں کے جھنڈے بنا لو وہ شریعت میں جائز ہو جائے وہاں نہ بیدت کی باز نظر آئے وہاں نہ بخاری نظر آئے وہاں نہ صحابہ کا عمل نظر آئے وہاں نہ سرکار کی سنت نظر آئے شریعت کی تمہیں فکر اس وقت تو ہوتی ہے جب کسی سنی کے گھر پہ سرکار کی نالین والا جھنڈا لے رہا ہے کہتے ہیں یہی تو کمال ہے اپنے گھروں میں سرکار کی نالین والا جھنڈا ضرور لگایا کرو کہ اس سے مختلف جراسیموں پر سپریں بھی ہوتی رہتی ہے اور جس گھر میں اس کا سایہ پڑتا رہے خدا کی رحمت بھی پرستی رہتی ہے اب ہر ایک کی طرف سرکار کیسے متوجہ ہوتے ہیں چھوٹا سا توجہ کیجئے گا ہر ایک کی طرف کیسے متوجہ ہوتے ہیں یہ چیزیں ہمارے مدرگوں نے صدیوں سے حل کی ہوئی ہیں اور احادیث کی روشنی میں حل کی ہوئی ہیں ایسے یہ مسئلہ سرکار نے کھو دال ورماتی ہے میں دو دین مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا اور یاد تبالت میں نہیں جاؤں گا ایک تو دلیل میں نے آپ کے سامنے رکھ کر کے کس کی صورت میں جلدی جلدی اشارہ کرتا جاؤں گا میراج کی رات نبی کریم مسلم شریف کی صحیح عدیث کوئی صندوق میں باز نہیں کسی رامی میں باز نہیں اگر لوگوں کو کہیں کہ نکل جاتے ہیں یہ رعیف کی صحیح عدیث تھی صحیح عدیث ہے مسلم شریف کی اور صحاب بخاری کے بعد مسلم کا درجہ ہے صحیح عدیث ہے کوئی صندوق میں باز نہیں تو سرکار نے فرمایا کہ شب محراج میں نے دیکھا موسیٰ قلیم اللہ کو اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیا صحیح عدیث نہیں اب اس کا بھی کئی لوگوں نے انکال کیا انہوں نے کہا جی محاذ اللہ یہ برعلمیوں کی گھڑی ہوئی عدیث ہے کئی عدیث میں اس کا ذکری نہیں یہ برعلمی بیان کرتے رہتے اور یہ عدیث ہے مسلم شریف سے کھول کے انہوں نے اس کے ازامنے لکھی تو پھر پڑھنا بھی نہ آئے کہ اب لیے لکھا وہ جائے صحیح عدیث آئی اچھا پھر سرکار جب گئے مسجد اقصہ میں آبن امامت کی سارے امبیاء اور مرسلین و آبن موجود تھے موسیٰ قلیم اللہ بھی موجود تھے پھر چھٹے آسمان پہ نبی کریم علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ میں نے پہلے آسمان پہ پھر دوسرے پہ پھر تیسرے پہ پھر چوچھے پہ فلان پہ نمبر وہ فلان کو فلان کو چھٹے پہ ذرکار فرماتے ہیں میں نے موسیٰ قلیم اللہ کو دیکھا ان سے ملے انہوں نے ذرکار کے استقبال کیا چھٹے آسمان میں اب سوچئے اپنی قبر میں بھی موجود ہے کیا اس وقت میں ان کا مزار خالی تھا یہ ہم سے اگلی سوال کرتے ہیں اس وقت وہ اپنی مزار میں بھی موجود تھے کوئی کہہ سکتا ہے کہ اپنی مزار میں موجود نہیں تھے کہے تو ہمارے پاس دلیل نے کیا ہے اور یہ کہے کہ جس میں ادھر سرکار نے روح دیکھی آسمانوں پہ یہ بھی غلط ہے کیونکہ سرکار فرماتے ہیں میں نے موسیٰ قلیم اللہ کی روح کو نہیں خود موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اب اپنی مزار میں بھی موجود ہے مسجد اقسا میں موجود ہے اور پھر چھٹے آسمان پہ موجود ہے اور سرکار جا رہے ہیں براغ میں کہ جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی ہے کئی سائنپلوں میل تک انسان کی نگاہ جاتی ہے سرکار فرماتے ہیں جہاں تک بندے کی نگاہ جاتی ہے وہ براغ صرف ایک چھلانگ میں مفادلہ تیر کر جائے اب اتنی رفتار سے سرکار جا رہے ہیں سرکار ادھر دیکھتے ہیں موسیٰ قلیم اللہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ادھر دیکھتے ہیں موسیٰ قلیم اللہ موجود ہے چھٹے آسمان پہ موسیٰ قلیم اللہ موجود ہے ہم کہتے ہیں دو باتوں میں سے ایک بات تمہیں ماننی پڑے گی اور ان دو باتوں میں سے جو بھی بات مانو گے تمہیں آل سنت کا عقیدہ افتیار کرنا گی یا تو یہ کہو کہ وہ براغ کہ روشنی سے جس کی رفتار زیادہ ہے اب تک سائنس یہ کہتی ہے کہ روشنی کی رفتار سے سفر نہیں ہو سکتا اور اگر آپ غور کریں جب بادل بنے ہوتے ہیں اور بجلی جمکتی ہے تو روشنی زمین پر پہلے پہنچتی ہے اور اس کی گرج کی آواز زمین پر بعد میں پہنچتی ہے روشنی کی رفتار بڑی تیز ہے اب تک سائنس اتنی ترقی کر کے بھی یہ سائنس مانتی ہے کہ روشنی کی رفتار سے زفر نہیں ہو سکتا اور یہ اتفاق ہی نہیں ہے یہ بڑے لوگوں کے لئے فکر کے درجے کھولنے والی دلیل ہے کہ آج بھی سائنس یہ کہتی ہے کہ روشنی کی رفتار سے زفر نہیں ہو سکتا اور سرکار جس سواری پہ زفر فرما رہے تھے اس کا نام براغ ہے یہ برک سے ہے برک بجلی کو کہتی ہے اور بجلی سے روشنی ہوتی ہے تو وہ گراغ جس رفتار سے زفر کر رہا تھا یہ روشنی کی رفتار سے بھی شاید زیادہ رفتار تھی اب یہ ماننا پڑے گا کہ اتنی رفتار سے جو گراغ زفر کرتا ہے یا تو یہ مانو نبوت کی رفتار اس سے بھی زیادہ ہے کہ یہ گراغ بعد میں پہنچتا ہے موسیٰ قلیم اللہ پہلے پہنچتے ہیں یا پھر یہ مانو موسیٰ قلیم اللہ اپنے مدار میں بھی موجود تھے ادھر مسجد ایکسا میں بھی موجود تھے ادھر چھتے آسمان میں بھی موجود تھے تو جن کے صدقے میں یہ کائنات بنتی ہے ان کا یہ عالم ہے جن سے خدا یہ وعدہ لیتا ہے اگر تمہاری زندگی میں میرا یہ نبی آخر اطماط شریف لے آئے یہ قرآن ہے تو منہ ان کا کلمہ بھی پڑنا ہے تو منہ ان کی مدد بھی کرنی ہے جن کی زندگی میں سرکار آتے وہ سرکار کا کلمہ پڑھ رہے ہوتے ان کی اقسان ہے نظار کے ادھر بھی کھڑے ہیں بس جن ایکسا میں بھی کھڑے ہیں سٹے آسمان پہ بھی کھڑے ہیں ہم کہتے ہیں جگہ جگہ پہ ملاد ہو اور سرکار ہر جگہ پہ موجود ہوں ان کا کلمہ پڑھنے والے ان کی جگہ پہ موجود ہو سکتے ہیں تو سرکار بھی ان کی جگہ پہ موجود ہو سکتے ہیں سرکار تکفیر سرکار رسول اللہ سرکار ہنڈری دوچ دوڑے قط میں نبوے زندہ آباد زندہ آباد دوچ دوڑے قط میں نبوے زندہ آباد زندہ آباد ایسے نہیں کہتے کہ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے ہم تو ان کے کلمہ پڑھنے والے ہیں جن کوپنے ہر غلام کی خبر ہے کیا کر رہا ہے دو دلیلیں ہو گئیں حدیث کی روشنی میں اور حدیث اس کے اندر پانچ سے چھے میں نے بیان کر گیا صرف ان دو دلیلوں کے اندر ایک اور دلیل سنیے یہ ہماری ملا شریف کی مناسبت بھی ہوگی اور ساتھ عقیدے کی وضاعت بھی ہوگی اور یہ بھی دلیل ایسی ہوگی کہ کوئی توڑ نہیں سکتا اگر تاثب کی اینک موجود نہ ہو نامانوں کا تو ویسے کوئی علاج کائنات میں ہے نہیں نبی کریم علیہ السلام کا فرمان یہ بخاری کے حقیق پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے بخاری کے اندر ہے دوسری جلد میں سرکار فرماتے ہیں غروب شمس کے وقت سرکار موجود تھے اور سرکار نے فرمایا غالبنہ تقوزہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ روایت ہے انہیں سرکار نے فرما کہ جانتو سورج جب غروب ہوتا ہے تو کہاں جاتا ہے یہ بخاری ہے جو بخاری بخاری کرتے ہیں کرنے لگے انہیں سرکار کی ذات میں چھوڑا اس کا جواب سرکار نے فرمایا سورج جب غروب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے جا کے سجدہ ریز ہوتا ہے سبحان اللہ پھر طلوع انہیں کی اجازت مانتا ہے اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے تو پھر اگلے دن طلوع ہوتا ہے اب یہ بخاری شریف ہے سیدی سے اچھا اب یہ سرکار کا فرمان ہے سیدی سے دنیا غلط ہو سکتی ہے سرکار کا ایک لفظ بھی غلط ہے اب اس حدیث کا کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا تو رہا توجہ کیجئے گا اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کائنات میں ہر جگہ کہیں نہ کہیں سورج موجود ہوتا ہے اب ایسا تو نہیں کہ اگر رات ہو گئی تو پھر ہر جگہ پھر آتی ہے اب یہاں رات ہو گئی ہے جو مغربی سمت ہے جو مغربی سمت ہے اس وقت وہاں دن چل رہا ہے گردانیہ میں اگر آپ سرک کریں گے کتنا وہ لیت وہاں پہ جو ہے وہ سورج جہاں رات ہوتی ہے ادھر دن ہوتا ہے اب ایسا نہیں ہے کہ ایک جگہ پہ سورج غروب ہو گیا تو پھر ہر جگہ پہ غروب ہو گیا جہاں سورج غروب ہو گیا دنیا کے کسی نہ کسی پونے کے اندر موجود ہے ہر وقت تلو ہے کئی تو ایسے ملک بھی بزرگوں نے بیان کے انجات چھ مہینے دن ہوتا ہے چھ مہینے رات ہوتی ہے وہاں تو ہر وقت سورج موجود ہے اب سورج جہاں تلو بھی ہے یہ بات بھی سمجھی ہے اور جو مشاتہ ہو ہم اس کو بھی نہیں جڑھلا سکتے کہ سورج موجود ہے تو حقیقتاً موجود ہے اور ادھر سرکار کی عدیث ہے کہ سورج جہاں غروب ہوتا ہے عرش کے نیچے سجدہ رہید ہوتا ہے بعد یہ بھی سچی ہے اب پھر یہ دونوں باتیں کہ ایک طرف سورج سجدہ رہید بھی ہو رہا ہے جب سورج سجدہ رہید ہوتا ہے اس وقت دنیا میں کون سا سورج روشنی پہلا رہا ہوتا ہے کون سا سورج اس وقت نور کی ترنے بانٹ رہا ہوتا ہے جب ادھر سورج عرش کے نیچے سجدہ رہید ہوتا ہے جب عرش کے نیچے ہے تو پھر دنیا میں کیسے ہے اور اگر دنیا میں تلو ہے ہے تو پھر آج کے لیے جہاں کم کرتا ہے یہ دعوت ہے فکر ہے اور اس قوام نے سوچنا ہے ایک طرف مشاہدہ ہے سائنس ہے ایک طرف سرکار کا فرمان ہے جو سائنس کہہ رہے ہیں یہ بھی سچ ہے جو سرکار فرمار رہے ہیں یہ بھی سچ ہے جو سرکار فرمار ہے یہ بھی سچ ہے جو سائنس کہہ رہے ہیں یہ بھی سچ ہے آپ اس بات کو سمجھیں تو کیسے سمجھیں بڑے بڑے محدثین نے اس حدیث کی تشریح میں جب اس مقام پہ آئے اس نقطے کو حل کرنے لگے تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی سورج کو ایک جسم مثالی دیتا ہے اس سورج کا تعلق اس جسم کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور خود یہ سورج عرش کے نیچے سجدہ ریل بھی ہوتا ہے ادھر عرش کے نیچے بھی موجود ہوتا ہے اور در دنیا کے اندر تلو ہو کر روشنی بھی لٹا رہا ہوتا ہے وہ سورج جو سرکار کی انگلیوں کے اشارے پہ چلے وہ تو ایک ہی وقت میں عرش کے نیچے بھی موجود ہو اور در دنیا میں بھی موجود ہو جن کی انگلی کے اشارے پہ چلتا ہے وہ عرش کے نیچے بھی موجود ہے وہ در دنیا میں بھی موجود ہے جن کی انگلی پہ چلنے والے یہ کھلونے کئی کئی جگہوں پہ موجود ہو زکتے ہیں وہ سرکار خود کئی جگہوں پہ تو نہیں موجود ہو ایک اور دلیل دیتا ہوں آپ کہنے کی چلو یہ تو دو جنہوں پہ موجود ہونا ہو گیا یہ جو پہلے آپ نے حدیث بیان کی دور سے دو تین جنہوں پہ موجود ہونا ثابت ہو گیا سوال یہ تھا کہ کئی جنہوں پہ ملان کئی بندے ملان پڑھ رہے ہیں کئی ضرور پڑھ رہے ہیں ہر ایک کی طرف کیسے متوجہ ہوتے ہیں ہر ایک کی طرف کیسے متوجہ ہوتے ہیں کہ اس پہ بھی دلیل دے دیتے ہیں اور حدیث سے دے دیتے ہیں ہر ایک کو پتا ہے کہ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے اس کی روح کو کون قبض کرتا ہے حضرت عزرائیل علیہ السلام اور ہر جاندار کی روح کو قبض کرتے ہیں اب ہر جاندار کی روح کو طرف میری بات کو سمجھئے گا ہر جاندار کی روح کو جب وہ قبض کرتے ہیں اب ایک وقت میں کئی جگہوں پہ کتنے لوگ فوت ہو رہے ہیں کوئی اس کا ریکارٹ بتا لکھتا ہے اب دنیا میں ایک بندہ مشرق میں فوت ہو رہا ہے ایک مغرم میں فوت ہو رہا ہے ایک شمال میں فوت ہو رہا ہے ایک جنوب میں فوت ہو رہا ہے ایک دنیا کے کسی کونے میں ہے ایک دنیا کے کسی کونے میں ہے بیٹھ وقت جب کئی بندے فوت ہو رہے ہیں کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی کی موت آنی ہو اور ان کی توجہ ایک بندے کی طرف زیادہ تھی تو دوسرے بندے کی روح کو قبض کرتے کوئی ایک سیکرٹ کی تحقیل ہو گئی ہو اگر ایسا کہیں گے تو قرآن کہیں گے کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ جب عجل آتی ہے تو گھڑی نہ پہلے آتی ہے نہ گھڑی بعد جو وقت مقرر ہے اسی وقت میں آتی ہے اب یہ قرآن حدیث ملا کے کیونکہ وقت چھوڑا ہے تو میں اشارہ تک بات کرتا جا رہا ہوں کہ اپنے عقیدے کی ساتھ وزاعت ہوتی رہے اب ایک وقت میں جب اتنی جگہوں پر حضرت عزیر علیہ السلام روح کو قبض کر رہے ہیں تو میں جو کیجئے گا اتنی جگہوں پر بلکہ اس سے بھی بڑی آپ کو کر میں مثال دوں گنہی کے حوالے سے آپ کو پتا ہے جب امریکہ نے جاپان میں دو ایٹم بن پھینکے تھے امریکہ نے پینتالیس پینتالیس کی دوسری جنگل امریکہ نے پھینکے تھے لاکھوں بندے مرے تھے لاکھوں بیانکو یہ کو دو سیکنوں کا فرق ہو جاتا ہے بیانکو بندے لکمہ اجل بن گئے اب ہر ایک کی طرف حضرت عید رہی علیہ السلام کی توجہ ہے کیا ایسا ہوا ہے کہ ایک بندے کی روح کو وہ قبض کر رہے تو دوسری کی طرف توجہ زیادہ تھی تو دوسرے کی طرف توجہ نہیں کر سکے تو اس کو موت کوئی ایک لمحہ بعد میں آگئی ہو ایک سیکنڈ بعد میں آگئی ہو انہوں نے کہا کہ دوسرے کی موت دوسرے کی روح کو قبض کر جو بھی لیٹ نہ ہو جاؤں تو پہلے کی روح کو سیکنڈ پہلے قبض کر لی یہ قرآن کا انکار ہو اب یہ جو لاکھوں بندے بیانکو بندے فوت ہو رہے ہیں رکمہ اجل بن رہے ہیں ہر ایک کی طرف ہر ایک کی طرف کامل توجہ ہے حضرت عید رہی علیہ السلام اور جب ایک کی طرف متوجہ ہیں تو ایسا نہیں کہ اس وقت دوسرے کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتے تیسرے کی طرف نہیں ہو سکتے چوتے کی طرف نہیں ہو سکتے لاکھوں بندوں کی طرف بیانکو بات متوجہ ہیں